دوستوں آج ماہ شابان کی پچیس تاریخ جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شابان کی پچیس تاریخ کو صرف ایک تذبیر پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں یہ تذبیر سارے نصیب کھول دیتی ہے اللہ والو ماہ شابان کی پچیس تاریخ جمعرات کا دن ہے یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے یہ تذبیر سارے نصیب کھول دیتی ہے اللہ والو ماہ شابان کی پچیس تاریخ جمعرات کا دن ہے پورا سال ماہ شابان کی پچیس تاریخ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے ایک ایک دن گن کر میں نے ماہ شابان کی پچیس تاریخ جمعرات کا انتظار کیا ہے کیونکہ یہ تذبیر آج جو بندہ پڑھ لے گا آج شابان کی پچیس تاریخ جمعرات کی دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے یہ وظیفہ یہ تذبیر اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت پورے سال کی کامیابیاں پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا اللہ والو میں یہ شابان کے مہینے میں رزق دولت کی تقسیم ہوتی ہے اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر خوشیاں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں جس میں نہ رزقی تنگی ہو نہ بیماریاں ہو نہ پریشانیاں ہو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو آج شابان کی پچیس تاریخ جمعیرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا آج میری تمام بہنے بیٹیوں ماں سے گزارش ہے کہ شابان کی پچیس تاریخ جمعیرات کا دن ہے یہ ایک تذبی پڑھ لینا بہت ضروری ہے اگر میرا بس چلتا میں آپ سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ شابان کی پچیس تاریخ جمعیرات کا دن برکت والا دن ہے عظمت والا دن ہے قبولیت والی گھڑیاں ہیں یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا آج پچیس تاریخ جمعیرات کو لاپروہی سے گزار دی دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی تو پورا سال کا پشتاوہ مقدر ہو جائے گا اور اگر چند منٹ نکال کر شابان کی پچیس تاریخ جمعیرات کے دن یہ تذبی پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا پورے سال کے خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر شابان کی پچیس تاریخ جمعیرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا آپ کو جو بھی کام ہے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ شابان کی پچیس تاریخ جمعیرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ آج کا مجرب اور مستانت عمل ہے یہ آج کے دن کا ایک ایسا نیاب عمل ہے کہ اگر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا اللہ والو کوئی بھی سینے کا راز نہیں بتاتا میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو چکی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اللہ والو آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے آج مانگ لو کیا مانگتے ہو آج مانگنے والے آخر خزانے بھی مانگیں گے من پسند نوکری مانگے گا من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا پچیس تاریخ جمعیرات کا دن ہے اگر یہ نکل گیا تو پورا سال پشتانہ پڑے گا آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتایا گئے طریقے اور ترطیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ شابان کی پچیس تاریخ ہے اور یہ سال میں ایک بار آتی ہے اور یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کہے کہ آج ایک تذبیر پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹھ لیتا ہے اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں پورے سال کی ٹینشنوں سے مصیبتوں سے دپریشنوں سے مایوسیوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے مایوسیوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو کر لینا ہے تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا آپ چاہے پاکستان سے ہیں آپ چاہے انڈیا سے ہو بنگلہ دیش نیپال اومان سعودی عریبیا دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب ماہ شابان کی پچیس تاریخ جو میرات کا دن ہو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں آپ چاہے نماز زہر کے بعد پڑھ لیں اثر مغرب عشاء تحجد کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو یہ موقع ملتا ہے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں وقت کی کوئی پابندی نہیں الغرس اگر تحجد میں یا پھر فجر میں کریں گے تو یہ اس کا پاور ٹائم ہے یہ اس کا وہ ٹائم ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس وقت اس وظیفے کو کر لیا تو اس کی بریکات بہت زیادہ ہوں گی آپ لوگ پھر جو چاہے مانگ سکتے ہیں کیونکہ یہ وقت رب کی صدائے لگانے کا ہوتا ہے رب خود پکار رہا ہوتا ہے پہلے آسمان پر تجلی فرما کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور فجر میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس وظیفے وہ رزق کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں خود رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں خوشحالی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے بیس ٹائم جو ہے وہ تحجد اور فجر کا ہے تحجد اور فجر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اگر اس وقت کے اندر اگر بندہ اپنے رب سے جو اپنی مناجات جو اپنی حاجات مانگے رب پورا فرما دیتا ہے اور یہ ہر دن آپ کو ملتا ہے وقت اللہ پاک نے یہ گھڑیاں روزانہ رکھی ہیں روزانہ اس گھڑی کے اندر اگر کوئی بھی مانگ لے تو اس کی تمام حاجات پوری کی جاتی ہیں جو وہ مانگتا ہے اس کو ملتا ہے بس آپ لوگوں نے تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ کرنا پڑتا ہے روزانہ اگر تحجد کے بعد آپ کی آنکھ کھلے تحجد کے اندر تو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لیں کوئی سی بھی اور آپ لوگ باوضو ہو کر تحجد پڑھنے کے بعد ایک آیت پڑھنے کے بعد جو مانگنے ہیں مانگ لیں انشاءاللہ آپ کو دنیا جہان کی خوشیاں ملے گی لیکن آج کا جو ہمارا مقصد تھا جس کے تحت ہم حاضر ہوئے تھے تو وہ یہی تھا کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے آپ دکان دفتر کاروبار سفر چلتے پھرتے پڑھ لو لیکن شابان کی پچیس تاریخ چمیرات کے دن یہ ایک تذبی کسی صورت مت چھوڑنا میرا بتانے کا یہ مقصد تھا اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں آج تک یہ عمل جس کو بتایا جس نے بھی پڑا جس حاجت کے لئے پڑا رب قریب نے مالا مال فرما دیا آج اپنے رب قریب سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا آج کھلڈل کے مانگنا آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو یہ نہ سوچنا کہ میں ایک دو لاکھ مانگ لو آج رب قریب سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرما دے گا انشاءاللہ آج کی راج آت کے جو مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے رحمت اور برکتوں کی بارش کی کتروں کی طرح آپ کے اوپر برس رہی ہے اور جو بندہ جھولی پھیلا کر مانگتا ہے اور انشاءاللہ جو نہیں مانگتا بن مانگی بھی میرا رب بتا فرماتا ہے لیکن جو مانگے گا جھولی پھیلا کر شابان کی 25 تاریخ جمعیرات کے دن یہ وزیوہ پڑھ لے گا رحمت اور برکتوں سے جھولیاں بھی پھر وہ بھروا لے گا رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی وزیوہ پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہو نوکریاں نہیں مل رہی بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو دنیا کے ہر مقصد میں قامیابی یقینی ہو جائے گی سو فیصد یقین کے ساتھ یہ وزیوہ پڑھ کر دیکھئے گا اس تذبیر کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں اللہ والو پچیس شابان ہے یہ تاک رات ہے اس تاک رات کو چھوڑنا مت کیونکہ یہ تاک رات اگر گزر گئی تو اگلے سال ہی نصیب ہوگی اللہ والو یہ آج وقت اللہ پاک نے ہمیں فرام کرا ہے اللہ پاک نے رجب کا مہینہ عطا کرا جس کی نظمت رب کی طرف تھی اس کے اندر ایک رات آتی ہے شبہ میراج کی اس رات کو عطا کرا اس رات میں اپنی ماناجات نہیں مانگ پائے اس کو لا پروہی میں گزار دیا پھر اللہ پاک نے شابان المعظم کا مہینہ عطا کرا جو کہ کملی والے آقا کا مہینہ تھا اس مہینے کے اندر بھی ایک رات میں رب نے عطا فرمائی کہ اس رات مانگ لو شابان کی پندر بھی رات جسے شبہ بارات کہا جاتا ہے اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا تو اللہ والو اللہ پاک نے ہی تاک راتیں عطا فرمائی ہیں اگر اس تاک راتوں کو بھی آپ لوگ غفلت میں گزار دوگے تو پھر فصل کی پلائی کب ہوگی بیج بونے کا وقت گزر چکا پلائی نہیں ہو رہی پھر فل کیا کھاؤگے اللہ والو آج موقع ہے آج وقت ہے آج گھڑیاں ہیں اگر مانگنا چاہتے ہو رمضان القریم میں آپ لوگ اللہ پاک کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنا چاہتے ہو تو تیاری پہلے سے کرنی مڑے گی پہلے سے تیاری نہیں کریں گے تو اللہ والو کس طرح سے آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو لہٰذا آج شابان کی پچیس تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے تاک رات ہے اس تذبیر کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں اللہ والو کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں روزگار کے لئے پڑھنے آپ کی رائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے آپ کا رزداریں کردوں سے اگر آپ نے نجات چاہتے ہیں اور قرونوں کا قرض ہے آپ پر تو انشاءاللہ قرض بھی اترنے کا نام اگر نہیں لے رہا تو وہ بھی اتر جائے گا اس سے بھی مکمل نجات کے لئے پڑھ لیں نافرمان اولاد ہے نافرمان شہر کے لئے پڑھ لیں گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لئے پڑھ لیں اللہ والو آج آپ جو مانگ سکتے ہو جتنا مانگ سکتے ہو جو بھی مانگنا چاہتے ہوں مانگ لو آپ مانگ لو آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے رب کے خزانوں میں قمی نہیں آئے گی میرا رب اتنا گفر و رحیم ہے کہ ہر بندے کو نوازتا ہے نہ وہ چہرے دیکھتا ہے نہ وہ عامال دیکھتا ہے وہ بس آپ کا خلوص دیکھتا ہے بس وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے اور میرا رب آپ کو عطا فرما دیتا ہے اللہ والو جس رب نے ساتو سمندر بنائے اس وہ رب صرف ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے ایک آنسو پر خوش ہو جاتا ہے اللہ والو وہ کتنا گفر و رحیم ہے کہ ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ اللہ پاکی عبادات کرے اور کچھ غیر معمولی کرے ہم لوگ تو پانچ نمازیں پڑھ کے شاید سوچتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا اللہ والو ایسا نہیں ہے آج کے دنوں کو آج یہ راتوں کو لا پروہیوں میں مت گزارنا پورا دن موجود ہے پوری رات موجود ہے صرف چند منٹ نکال کر یہ وزیوہ پڑھ لو شابان کی 25 تاریخ ہے جو میرات کا دن ہے اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے اپنے پورے سال کی خوشیوں کے لیے غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وزیوہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا دوستو میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ شابان کی 25 تاریخ ہے جو میرات کا دن ہے یہ وزیوہ کسی صورت مت چھولنا شابان کی ہر گڑی قبولیت کی ہے یہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور کملی والے آقا کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وزیوہ پڑھتا ہے عرش پر بیٹا رب سلامتی رحمت برقت عطا فرماتا ہے جس کو یقین نہیں آتا آج وہ وقت ہے آج شابان کی 25 تاریخ جو میرات کا دن ہے مانگ لو وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لے کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے آمان آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا ماہ شابان کی 25 تاریخ جو میرات کی دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے شابان کا مہینہ ہے گناہوں کی بکشش کا مہینہ ہے زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تجھے تیری شانِ کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بیکاری بن کر فقیر بن کر بیٹے ہیں آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما اگر بیمار ہے تو شفاءِ قلی عطا فرما لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظرِ قرم فرما کرزداروں کو کرسِ نجاعت عطا فرما گھر سے بے سکونی کا بے برقتی کا خاتمہ فرما آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیگ جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما جو مانگ پائیں مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما ان کی ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما ان کو عروج اور نصرت عطا فرما جو مسلمان ابھی تک کفار سے بر سرے پیکار ہیں ان کو فتح اور نصرت عطا فرما آمین 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 ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب قریم کو پسند آجائے اور تمام سننے والوں کو تمام دعاوں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے اب عمل کیا ہے شبان کی پچیس تاریخ جو میرات کا دن ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوزم مسلح پر بیٹھ کر آپ نے نبی قریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے آپ کو عصہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے اور کٹ کٹ کر دیکھ رہے ہیں لیکن اب عمل کا وظیفہ کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹنڈ ہے بہت خاص ہیں آپ کے اسکپ کرنے سے اگر وظیفہ کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی آپ سے وظیفہ کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا پوری ویڈیو دیکھیں مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیں انشاءاللہ یہ وظیفہ آج شابان کی پچیس تاریخ جمعیرات کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی کی یقین کریں دعائیں سمیٹ لیں گے جو آپ کو کبھی نہیں ملا آج کے دن وہ مل جائے گا یہ آج کے دن کا خاصم خاص وظیفہ ہے یہ آج کی خاص تذبیح ہے یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورے سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑھے گی تو اللہ والو آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو بہتر رہے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ تصور کرنا ہے کہ دنیا سے تعلق ختم آپ کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا اور آپ لوگ روزہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں یا خانے کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ لوگ وہاں اپنے آپ کو بیٹا ہوا محسوس کریں اور پھر آپ لوگ اپنی تمام حاجات کو ذہن میں لیا ہے جتنے پریشان حال ہیں جو پریشانیاں ہیں ان سب کو ذہن میں لیا ہے ان سب کو ذہن میں لیا ہے آنکھیں نہیں کھلنی ساری حاجات کو ذہن میں لانے کے بعد سب کو سمیٹنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے اللہ والو اپنے گناہوں کی صغیرہ قبیرہ گناہوں کی جو ظاہری ہوئے جو باطنی ہوئے جو چھپکے کرے جو اندھیرے میں کرے جو رات کے اندھیروں میں کرے جو بھی آپ کے گناہ ہیں کبھی کسی لڑکی پہ بدراظرہ ڈالی یا پھر کوئی نیٹ کا غلط استعمال کرا کوئی فوش ویڈیو دیکھی موبائل کا غلط استعمال کرا یا ہاتھ کا غلط استعمال کرا ہر چیز کو ذہن میں لیا ہے اور رونا شروع کرنے آپ لوگ خود رونے لگ جائیں گے جب آپ کا یہ تصور بن جائے گا اللہ والو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ لوگ سمجھ گئے کہ وہ وظیفہ ہے کیا تو یقین کریں ساری زندگی کی پریشانیاں آج کے دن ختم ہونے والی ہیں کل سے ایک نئی زندگی کا جو ہے سورج طلوع ہوگا کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا انشاءاللہ یہ وظیفہ ایسا ہے جو تیر بہدف ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا یہ وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے لاکھوں لوگوں کو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو جو میں نے طریقہ کار بتایا جو ترطیب بتائی ہے اس کے مطابق کرنے میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ العزیز ساری زندگی دعا دوگے ساری زندگی جھولی اٹھا اٹھا کے مجھے دعا دوگے کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا جو اتنا قرامت تھا بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد کسی اور کو مشورہ دینا اس وظیفے کو کرنے کی یہ نہیں بتانا کہ آپ نے یہ وظیفہ کر رہا ہے اپنے شہر کو بھی نہیں بتانا یہ وظیفہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان راز ہے یہ ایسا وظیفہ ہے اللہ والوں آپ لوگوں نے تصور کرنا ہے کہ آپ لوگ روزہ رسول یا پھر خانے کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں نے دلی دل میں رونا شروع کر دینا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار پڑھ پڑھ گئے استغفار کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ پڑھ لیں یا پھر استغفر اللہ ربی من کل زمبیوں وعطوب علی یہ پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں سب سے بہترین ہے پڑھتے جائے اور اس کو آپ نے جب تک پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے کہ میرے گناہوں کی بکشش ہو گئے جب تک کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا کہ آپ کی بکشش ہو گئے یہ آپ نے ورد چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے ورد نہیں کرنا جب آپ کے دل کو یہ سکون مل جائے کہ رب کی ذات مجھ سے راضی ہو گئی رب کی رحمتیں میری طرف متوجہ ہو گئے تب تک کہ پڑھنا ہے کیونکہ بعض لوگوں کے دلوں پہ اتنا زیادہ محل چڑھا ہوا ہوتا ہے گناہوں کی پرت کا کہ وہ بہت زیادہ ہی دیر میں دھلتا ہے آسووں سے لیکن دھلے گا ضرور رب کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے نا یہ رب کو راضی کرنے والا ہے ایک دن کا جو عمل ہوتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ وظیفہ کرنے کے بعد محسوس کریں گے کہ اللہ والے نے بتایا کیا تھا ایک بندہ جو تھا جو فقیر تھا اس نے بتایا کیا تھا ایک فقیر قادری نے آپ کو بتایا کیا تھا عمل کیا دیا تھا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ لوگ استغفر اللہ یا پھر لا حلہ والا قوت اللہ باللہ کی تذبیر پڑھتے رہے روتے رہے اپنے گناہوں کی سچی توبہ جب آپ لوگ کر لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے پہلے نمبر پر وہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سورت القوسر کا قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پور تاثیر سورت ہے یہ وہ سورت ہے جو آپ کی پریشانیوں میں آپ کو مدد دے گی آپ کو حوصلہ افضائی کرے گی آپ کو قسرتیں دلوائے گی آپ کے رسک میں برکتیں وسطیں پیدا فرمائے گی کیونکہ یہ سورت نبی پاک کی دل جوئی کیلئے اللہ پاک نے نبی پاک خوش کرنے کیلئے نازل کرئے میں زیادہ سورت کی تعریف نہیں کروں گا آپ لوگ جانتے ہیں اس سورت کا مقام اور مرتبہ کتنا افضل ہے آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں اور یہ سورت مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ بھی نازل ہوئی ہے زیادہ روایت گی ہے مکہ میں تو نازل ہوئی ہے لیکن یہ دو بار نازل ہوئی ہے لیکн مکہ میں تو نازل ہوئی ہے یہ تو بات اکھا ہے اس پر عجمہ ہے اور یہ سورت بھی مکھی ہے تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو سورت القوسر کو اور صرف 41 بار پڑھنا ہے 41 ٹائمس پڑھنا ہے نہ 42 نہ پھر 40 41 ٹائمس 41 مرتبہ آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پہلے نمبر میں پڑھنا ہے جب پہلے نمبر میں آپ لوگ پڑھنے بھی شکر آنکھیں کھول سکتے ہیں آنکھیں کھول کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں جب گناہوں کی معافی ہو گئی آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں اور سورت القوسر پڑھتے وقت اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے جو مقصد لگے نا آپ کو کہ آج ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا آج کوئی اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے اور وہ مقصد پھر آپ خود دیکھیں گے کیسے ہو رہا ہے ازباب کیسے بن رہے ہیں آپ لوگ خود دیکھیں گے آپ لوگ خود اس چیز کو دیکھیں گے کہ رب کتنا مسبب الازباب ہے وہ کس طریقے سے ہمیں آتا کرتا ہے وہ کس طریقے سے ہمیں نوازتا ہے آپ لوگ خود اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ والو پہلے نمبر میں جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ سورت القوسر کا ہے اور سورت القوسر کو آپ لوگوں نے سریف اور سریف اکتالیس بار پڑھنا ہے جب آپ لوگ اکتالیس بار پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر میں کون سا عمل پڑھنا ہے یہ دوسرے نمبر میں کون سا وزیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو چمکا کے رکھ دے گا جو آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خروف فرما دے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے مقام اور مرتبے کو اور زیادہ اوپر اٹھا دے گا اس مہینے میں مقدر کا ستارہ اگر چمک وانا چاہتے ہو نصیب اور تقدیر زندگی موت اور اس حرشے کے بارے میں لگ دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر آپ لوگوں نے صرف ایک تذبع پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ مومن کی پہچان ہے یہ مسلمان کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مومن کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ تاراضو کے دو پڑھلے ہوتے ہیں تاراضو کے ایک پڑھلے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور تاراضو کے دوسرے پڑھلے میں بے شمار تذبیحات آمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو بھی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی ایک تذبیح کیا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا وہ وزن میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی اور فضیلت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہوگی اللہ والو اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ کر آپ اگر اللہ پاک سے خزانوں کا بھی سوال کریں آپ کی انشاءاللہ وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی تو آج پچیس تاریخ جمعیرات کے دن آپ لوگوں نے ایک تذبیر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی بھی پڑھ لینی ہے اللہ والو توجہ فرمائیے گا اب جو آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ یہ پورا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا یہ ایسا وظیفہ ہے اللہ والو یہ رب کا جو ذاتی نام ہے یا اللہ اور جو نبی پاک کا ذاتی نام ہے یا محمد اس کی تاثیر اگر سمجھ جائے تو کل کائنات ان دونوں ناموں کے اندر ہیں جنت بھی اس میں ہے جہنم بھی اس میں ہے جہنم سے مراد یہ نہیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے جہنم سے آزادی ان دونوں نام کے اندر ہے کلمہ کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ بھی دو جز ہیں اسی طریقے سے کامیابی کے بھی دو جز ہیں اگر رب کا اقرار کرے تو کامیابی ہو نہیں سکتی اور صرف نبی پاک کا اقرار کرے تب بھی کامیابی ہو نہیں سکتی البتہ ان دونوں کا اگر اقرار کریں گے تو کامیابی مقدر ہے کامیابی کی کنجی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامیابی کی کنجی ان دونوں ناموں کے اندر ہے اور شابان کا مہینہ جو کہ اللہ کے مہینے سے اترا اور نبی کے مہینے میں داخل ہو گیا یعنی کہ رجب کا مہینے کی نسبت اللہ کی طرف تھی اور شابان کی مہینے کی نسبت نبی پاک کی طرف تھی اب رب کا مہینہ آیا ختم ہوا اور نبی پاک کا مہینہ شروع ہوا یعنی کہ یا اللہ یا محمد ہو گیا خود تو اللہ والو ان ناموں کو اگر آپ لوگ شابان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھو گے تو یقین کرو بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا میں نے اس مہینے میں بہت سارے وظائف آپ کو یا اللہ یا محمد کے بتائیں ہیں آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یقین کرے ہنڈر پرسن وظیفہ ہوتا ہی ہے کوئی بھی سینے کا راز نہیں بتاتا آپ دوسرے چینلوں کو دیکھنے بہت کم لوگوں نے اس کی تذبیحات بتائیں گی بہت کم لوگوں نے کیونکہ وہ ویوز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ویوز نہیں آئیں گے ایک ہی وظیفہ بتاتے رہیں گے بھائی ایک ہی وظیفہ کے اندر اتنی اللہ پاک نے تعصید کی ہے کہ اگر آپ لوگ اس دن کو پڑھو ہر دن پڑھو تحجد میں پڑھو آپ کو اس کے موجزات کا پتہ لگ جائے گا روزانہ آپ لوگ تین سو تیرہ بار پڑھیں گے یا ہر نماز کے بعد ایک تذبیح پڑھنے ہیں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ پڑھ گیا رہے ہیں آپ کی زندگی میں جو قرامات آپ کو ظاہر ہوں گے آپ پریشان ہو جاؤ گے ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا ہر بندہ آپ کو عروج اور اس کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ بندہ کتنا عدب اور کتنا عزت والا ہے آپ باوقار انسان بن جائیں گے آپ باوقار زندگی گزاریں گے یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے یا اللہو یا محمد ایک بار ہو گیا یا اللہو یا محمد دو بار ہو گیا یا اللہو یا محمد تین بار ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہو یا محمد کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے اللہ والو یہ اس وظیفے کی طاقت ہے یہ اس وظیفے کی جان ہے کیونکہ رب کا ذاتی نام ہے اے میرے معبود اور ربی پاک کا ذاتی نام ہے اللہ والو قوکلمے کی تزدیق بھی ان دونوں ناموں کے اندر موجود ہے آج جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے سو بار پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد جب 101 بھی بار پہ جائیں گے یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھنا ہے کیونکہ درود شریف کے بغیر تو وظیفہ مکمل ہوئی نہیں سکتا نبی پاک کا ذاتی نام پڑھ رہے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد مومینوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ درود پڑھے بلکہ واجب نے فرض قرار دیا ہے بہت سارے علماء کرام نے تو اور بے شک ہم امت ہی ہیں نبی پاک کے ہم پڑھیں گے تو لہٰذا 101 بھی جو بار ہے آخر میں وہ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے بیش میں نہیں پڑھئے گا درمیان میں نہیں پڑھئے گا جتنا بتایا جائے اتنا ہی پڑھئے گا نہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ نہ اپنی طرف سے کچھ کم سو مرتبہ یا اللہ یا محمد آرام آرام سے عدب اور احترام کے ساتھ دل میں روتے ہوئے توقتے ہوئے گناہوں کی سچی طوبہ کرواتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اپنے معاملات پر ندامت ہوتے ہوئے گھر کا قرائے نہیں دیوا ہوا بجلی کا بل نہیں بھرا ہوا بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی رشتوں کے اسباب نہیں بن رہے شادی ہونے والی ہے جہز کے لیے پیسے نہیں ہے شادی میں لگانی کے لیے پیسے نہیں ہے دل میں خوف ہے کئی بہن کی شادی ٹوٹ نہ جائے بہن کا گھر برباد ہو رہا اس طریقے کے لاکل ہمارے پاس معاملات آتے ہیں ان سب کا یہ all in one وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کو بتا دیا جو وظیفہ آج میں نے آپ کے حوالے کر دیا یہ میرے دل کا راستہ میرے سینے کا راستہ جو میں نے آج آپ کو دے دیا اللہ والو امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ کو وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کہتا ہوں کہ آپ لوگ پچیس شابان جمعیرات کے دن کو غفلت نہ مت گزارنا خدا کا واسطہ اگر گزر گیا تو جمعے کے دن کو وظیفہ کرنا کرنا ضرور اس وظیفہ کو کرنا ضرور اللہ والو یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے اول پڑھا ہوئی آخر میں درود پاک پڑھ لیں وظیفہ مکمل ہو گیا ہاتھ اٹھا کر جھولیا بھرنے اللہ والو بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے لیکن دعا کے اندر کنجوسی کر جاتے ہیں دعا صحیح نہیں مانتے چھوٹی دعا مانتے ہیں اور یہ جا وہ جا بھائی دعا عجرت لینے کا وقت ہے آپ اللہ پاک سے اپنی نوکری کی سیلی لینے کا وقت ہے جو نوکری کری ہے جو دھیاڑی کری ہے سیلی کے ٹائم پر جلبازی کس بات کی آپ کو اگر وظیفہ آپ کا پانچ منٹ میں ہو رہا تو آپ نے دعا دس منٹ یا پندرہ منٹ کی مانگنی ہے کیونکہ آپ انفرادی دعا مانگ رہے ہیں آپ الگ سے مانگ رہے ہیں آپ اچتہمائی دعا نہیں مانگ رہے کہ حضرت صاحب نے جو دعا کروائی وہ تو ایک منٹ کی تھی اور ہمیں بول لے دس منٹ کی دعا مانگو بھائی اچتہمائی دعا کو نبی پاک نے بھی منع کر رہا ہے کہ زیادہ لمبی دعا نہیں کرنا کہ لوگ اکتا جائے بہت سارے بندوں کو مزا آ رہا ہوگا اللہ پاک سے مانگنے میں لیکن بہت سارے بندے اکتا رہے ہوں گے میں کسی کو بدزر نہیں کرنا چاہتا تو ان لوگوں کا خیال کرتے ہوگے کہا گیا چھوٹی دعا کرنا ورنہ میں تو اتنی لمبی دعا کرتا ہوں بس میرے مقتدی بھی کہتے ہیں کہ کیا ہوگی آج تو امید کرتا ہوں اللہ والوں آپ کو ویڈیو اچھے لے گی ہوگی ویڈیو اچھے لے گی دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا اس وزیفے کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ